کچھ لوگ کہتے ہیں جناب اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے ٹھیک ہے جناب کیا کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد چاہو نماز اللہ ہے جواب دیجئے نا صبر خدا ہے نہیں تو جب نماز اور صبر سے مدد مانگنے قرآن حکوم دے رہا ہے تو اس کا مطلب غیر اللہ سے مدد مانگنا تو شرک نہیں ہو سکتا جو اللہ کو چھوڑ کر مدد کے لئے کسی فوتصودہ انسان کو قبر والوں کو پکارتا ہے تو وہ پکہ مشرک ہے ہنڈرڈ پرسنٹ مشرک ہے اور یہودیوں میں عیسائیوں میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے جو فوتصودہ لوگوں کو مدد کے لئے پکارتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لئے پکارتا ہے جو علی رضی اللہ عنہ کو مدد کے لئے پکارتا ہے گوست پاک کو پکارتا ہے جو بھی انسان اس دنیا سے فوت ہو کر چلا گیا اس کی قبر موجود ہے اس کو اگر کوئی مدد کے لئے پکارتا ہے اس انسان میں اور یہودیوں میں اور عیسائیوں میں کوئی فرق نہیں ہے فرق کیسے نہیں ہے کیونکہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لئے پکارتے ہیں وہ بھی اللہ کے رسول ہیں نبی ہیں اور یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لئے پکارتے ہیں ان کو حاجت روہ مانتے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی ہیں اب مجھے بتائیے جو قبروں سے کیا فرائق ہے مجھے بتا دیجئے پھر آجائیے اس مشرق نے یعنی قرآن یعنی نماز کو بھی ایک فوتصدہ بنا دیا یعنی ایک فوتصدہ انسان سے طلع کر دی اس نے اور پوری آیت نہیں بتائی اس مشرق نے اور صبر کو بھی ایک فوتصدہ انسان کے برابر طلع کر دیا اس نے جو آیت بتائی ہے وہ آیت ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 153 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو تم جو ایمان لائے ہو تم صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بتائیے اللہ تعالیٰ نے کب کہا کہ تم صبر سے مدد چاہو صبر کوئی انسان ہے کیا بتائیے اللہ نے کب کہا تم نماز سے مدد چاہو نماز انسان ہے وہ تمہاری مدد کری اللہ نے کہا کہ نماز کے جریعے اور صبر کے جریعے تم مدد چاہو مجھ سے مدد حاصل کرو اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے لیکن اس مشرق نے پوری آیت نہیں بتائی پھر آجائے سورہ المومین آیت نمبر 117 اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے ایسے انکار کرنے والے کبھی کامیہ بھی نہیں پاسکتے اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو حاضر تروہ مانتے ہیں مدد کے لئے پکارتے ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن اور حدیثیں اللہ اور اللہ کے رسول شے تو اس کا حساب اللہ کے پاس ہے میرے پیارے دوستو قرآن مزید کے اندر کئی پر بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ فوت صداد لوگ تمہارے مددگار ہیں نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں قبروں کے اندر ہیں وہ تمہارے مددگار ان سے مدد مانگا کرو کوئی دلیل کوئی ثبوت نہیں ہے اللہ نے صاف فرما دیا کہ ان کا حساب میرے پاس ہے اللہ حساب لے گا ان سے یہ کیسے جھٹ بولتے ہیں پھر آجائیے سورہ الفاتحہ آیت نمبر چار ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں ہر رقات میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کی آیت نمبر چار کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں تم ایسے کہو کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد چاہتے ہیں ہر نماز کے اندر کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا مدد مانگنے کا اب مجھے بتائیے کون سے فوت صدہ انسان نے مدد کے لئے حکم دیا تھا کیا گوش پاک نے یہ حکم دیا مرنے سے پہلے فوت ہونے سے پہلے کہ میری وفات کے بعد مجھ سے مدد مانگنا میں آپ کی مدد کروں گا کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا نہیں دیا سمجھے یا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم ایسے کہو اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد چاہتے ہیں پھر بھی قبروں پر جا کر مانگتے ہیں قبر پرست پھر آجے یہ سورہ المومن آیت نمبر ساٹھ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اللہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا مجھے بتائیے کون سے فوت صدہ انسان نے کہا تھا کہ تم مجھے پکارنا وفات کے بعد میں تمہاری دعا قبول کروں گا تمہاری مدد کروں گا ایک دلیل ہے تمہاری پاس نہیں ہے اللہ حساب لے گا تم سے اور جو لوگ گمند میں آ کر میری عبادت سے مو موڑتے ہیں وہ ضرور بے عزت اور رسوہ ہو کر جھنم میں داخل ہوں گے یہ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں نا یہ جھنم میں داخل ہوں گے پھر آجا یہ حدیث ترمی جی نمبر 3524 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کام سخت تکلیف میں پریشانی میں ڈال دیتا تو آپ یہ دعا کرتے اے اللہ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے تیری رحمت کے وسیلے سے میں تیری مدد چاہتا ہوں اللہ کی رسول نے اللہ کو ہی پکارا مدد کے لئے کسی مزار والے کسی درگاہ والے کو نہیں پکارا کسی کو نہیں پکارا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر گئے تھے صحابہ کو صحابہ نے بھی کسی کو فوت سدہ انسان کو نہیں پکارا خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا مدد کے لئے ان کی وفات کے بعد اما آئسہ نے نہیں پکارا ان کے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن اور عشین ان کے اوپر کتنی مشیبتیں آئی جنگوں کے اندر انہوں نے اپنے نانا جان کو مشیبت کے مکندر نہیں پکارا مدد کیے لئے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ میری وفات کے بعد تو مجھے مدد کیلئے پکارنا میں تمہاری مدد کیلئے آؤں گا کبھی نہیں پکارا کیونکہ اللہ کے رسول نے اسے صاف منع فرما دیا کہ یہ شرک ہے کسی گیراللہ کو پکارنا مدد کیلئے کسی فوسدہ انسان کو پکارنا سمجھے پھر آجے یہ قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 160 اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی بھی تم پر گالب آنے والا نہیں ہے اور اللہ تمہیں تنہا اکیلا چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے اور مومینوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی بھی تم پر گالب آنے والا نہیں ہے اور اللہ تمہیں اکیلا تنہا چھوڑ دے تو پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا یہ دنیا کے اندر کوئی مدد نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ مومینوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں تو ہم مومین ہیں ہمارا اللہ پر بھروسہ ہے اور جو مومین نہیں ہے ان کا بھروسہ قبر والوں پر مزار والوں پر ہے وہ ان سے مانگتے ہیں جو ان کے پاس دلیل ثبوت نہیں ہے سمجھے پھر آج ہے یہ حدیث صحیح بخاری چھہ ہزار تین سو اکیس نمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات دنیای آسمان پر آتا ہے اس وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دوں اور کون ہے جو مجھ سے بخشیس طلب کرے میں اس کی بخشیس کر دوں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات جب رات کا تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو دنیای آسمان پر آتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کون ہے مجھ سے جو مانگے میں اسے اطا کروں کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اپنی وفات سے پہلے کسی ولی نے نبی نے کہا ہو اپنی وفات سے پہلے کہ میری وفات کے بعد مجھ سے دعا مانگنا میں آپ کی دعا قبول کروں گا آپ کی پریشنیاں دور کر دوں گا آپ کو بخشوا دوں گا اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا کوئی دلیل ہے نہیں ہے تو ان کا حساب اللہ کے پاس اللہ چھوڑنے والا نہیں ہے پھر آجے یہ قرآن سورہ یونوس آیت نمبر ایک سو سات اور اگر تمہیں اللہ کوئی تقلیف دکھ پہنچا دے تو اس کی سوا کوئی نہیں جو اسے دور کر دے اللہ تمہیں کوئی دکھ اور تقلیف پہنچا دے نا تو اس کی سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے اور اگر اللہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچا دے تو بھلائی پہنچانے کا ارادہ کر لے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا اللہ اگر کسی کو بھلائی پہنچاتا آنا تو اس بھلائی کو کوئی روک نہیں سکتا سمجھے گا نہیں سمجھے تو کسی نے کہا وفات سے پہلے کہ میں وفات ہونے کے بعد میں کسی کو فائدہ پہنچاؤں گا اور اس فائدہ کو کوئی روک نہیں سکتا کہا کیا تو ان کا حساب اللہ کے پاس ہے اللہ ان سے حساب لے گا ان کے پاس کوئی دلیل اور کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس میرے پیارے مسلمان بھائیو میں نے کتنی دلیل دیا ثبوت دیا ہے جو اللہ کے سوا کسی فوت سدہ انسان کو چاہے کوئی بھی ہو قبر والے کو مدد کے لیے پکارتا ہے وہ مشرک ہے مشرک ہے وہ اللہ کے گھر میں کوئی اس کی بقسیس نہیں ہے چاہے وہ عالم ہو چاہے مفتی ہو کیونکہ اللہ تعالی نے صاف فرما دیا جس کو یہ پکارتے ہیں مدد کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ان کا حساب اللہ کے پاس ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ہے کہ قبر والوں سے مانگا جائے اور وہ مددگار وہ مدد کرتے ہیں کوئی دلیل کوئی ثبوت نہیں ہے میرے پیارے مسلمان بھائیو یہ مشرک ہیں یہ اسلام کو بیچ کر کھانے والے لوگ ہیں ان سے بچو اور قرآن اور ردیس کی طرف آؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ سمجھے تو میرے پیارے دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیر کر کے اپنے دوستوں کے پاس اپنے جان پہچان والوں کے پاس ضرور پہنچائے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ مزاروں سے درگاؤں سے قبروں سے مانگنا نازائز اور حرام ہے شرک ہے اللہ کے گھر میں اس کی کوئی بقسیس نہیں ہے وہ مشرک ہے وہ مسلمان نہیں ہے ہے ہی نہیں جو درگاہ مزاروں سے قبر والوں سے مانتا ہے وہ مشرک ہے مسلمان نہیں ہے